پہلے اسلام بھتانی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا آپ کا ایک ووٹ ہے اور آج کل تو ایک ایک ووٹ جو بڑا اہم ہے تو ابھی تک تو آپ عمران خان صاحب کی حمایت کرے تھے آج بلوچتان عوامی پارٹی نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے کل شازین بکتی صاحب نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا تھا تو آپ کا بھتانی صاحب کیا موقف ہے موجودہ سوٹ شکریہ امیر صاحب میرا کاف لیگ سے بشیر چیمہ صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہم ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اور جب میری زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان کو یہ بتایا کہ جی اس طرح کاف کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اب آج جو نہیں ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد اب مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں خودی ڈیویجن آگئی ہے تو میں کس کے پیچھے جاؤں گا اس لیے میں اپنا فیصلہ کروں گا ویسے میری شہباز شریف سے بھی فون پہ آج بات ہوئی ہے اور زرداری صاحب سے تو خیر وہ میرے مہربان ہیں آج سے نہیں چار دہائیوں سے تو ان سے تو ایک ذاتی تعلق ہے تو ان کو تو ناراض میں نہیں کر سکتا لیکن میں اب جو پولٹکس کروں گا اس موقع پہ اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن آنے والی ہے تو میرے علاقے میں کون سی ایسی پارٹی ہے جو ہمیں سپورٹ کر سکتی ہے جس کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یا ہم کسی کی سپورٹ لے سکتے ہیں آپ نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا ایک اور بھی اپوزیشن کی اہم شخصیت ہے جس سے آپ کے بہت قریبی تعلقات ہیں اختر مینگل صاحب اختر مینگل صاحب کے پاس تو ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں ان کے پاس جاؤں گا بلکہ ان کو بتا کے آیا تھا کہ میں آمد صاحب کے پروگرام میں جا رہا ہوں تو ان کے ساتھ تو ہماری گھر والی بات ہے پولٹکس کے ہٹ کے تو میں ہم دیکھوں گا کہ میرے آئندہ الیکشن میں کس طرح سوٹ کرتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا پورے حلقے میں دو سو پندرہ ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو میرے مقابلے میں تھا تو میں ان کے ساتھ آیا تین سال مجھے ان سے بھی کوئی گلا نہیں ہے یہ نہیں کہ میں کہوں کہ ساڑھے تین سال رہنے کے بعد کوئی ان میں اس نقص نکالوں نہیں انہوں نے مجھے بھی لک آفٹر کیا جس طرح باقیوں کو کرتے تھے اور مجھے کئی بار بجٹ پہ یا اور موقع پہ یا اعتماد کا ووٹ تھا یا سینٹ کا ووٹ تھا جب مجھے اپوزیشن نے کہا تو میں نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں مناسب نہیں ہے یا تو میں یہ سیٹ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آکے بیٹھوں اب میں ان کے ساتھ ہوں تو اب یہاں سے آپ یہاں سے اعترمینگل صاحب کے پاس جی بلکل ان کے پاس جاؤں تو پھر میں انتادہ لگا لوں کہ پھر اس کے بعد فیصلہ آپ کا کیا ہوگا نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو گھر کی بات ہے ہم صبح شام ملتے ہیں وہ تو صبح شام ملتے ہیں اس کو آپ پولٹکس کے اس میں نہیں لے اچھا